السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز ہے وہ مستقل نماز ہے آپ جو سننے رواتی بغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اس تحارہ کے لئے دو رکات نماز پڑھیں وہ مستقل نماز ہے آپ اس کو مستقل پڑھیں اس کے بعد دعا کریں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنا ہے کہ نہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد نماز کے باہر اس کو پڑھنا ہے دعا کو نماز کے بعد اور اگر دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں تو دونوں کے لئے ایک استخارہ کی نماز چل سکتی ہے کیا بلکل چل سکتی ہے جیسے کئی معاملات ہیں آپ کے ایک ساتھ کئی معاملات آپ کے سامنے ہیں ان تمام استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا بھلائی طلب کرنا تو آپ کو جو سارے معاملات ہیں دو تھی معاملات آپ کے سامنے آپ ان میں جو ہے داخل ہونا چاہتی ہیں تو سب کے لئے آپ ایک ساتھ بھلائی طلب کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے اور استخارہ سے مطالق ایک چھوڑی سی اور بات میں یہاں عرض کر دوں جب وہ مسئلہ آہی گیا ہے ایک غلط فہمی استخارہ سے مطالق لوگوں کے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ جب استخارہ کی نماز پڑھ کے اور دعا کر کے ہم فارغ ہوں گے تو ہمیں کوئی ایسا خواب آئے گا یا ہمارے دل میں خیال آئے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو ایسا کچھ نہیں ہے استخارہ کا مطلب ہوتا ہے استخارہ مطلب دعا ہے اللہ سے بھلائی کی دعا ماغ رہے ہیں اللہ تعالی یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام میرے لئے بہتر ہو اور اگر بہتر نہ ہو میرے لئے کام تو مجھے اس کام سے اللہ تعالی روک دے میں کر ہی نہ پاؤ وہ کام تو آپ بھلائی کی دعا کر رہے ہیں اور استخارہ جو ہے جو جائز کام ہے جو آپ کو جائز کام لگ رہا ہے جو ہے اس کے لئے آپ کو استخارہ کرنا ہے وہ کام جس کا کرنا آپ کے لئے جائز ہے اس میں آپ بھلا ہی طلب کر رہی ہیں ایسا نہیں کہ آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہی ہیں جس کے سلسلے میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے جائز ناجائز کے درمیان آپ لکھے ہوئے ہیں تو آپ استخارہ کر لیں گے آپ کو خواب آ جائے گا بالکل نہیں آپ استخارہ کی دیئے اور وہ کام کر جائیے ظاہر ہے جب آپ نے اللہ سے بھلا ہی طلب کیا ہے تو ہر صورت میں انشاءاللہ بھلا ہی ہوگی اور کسی خواب و خیال کا انتظار مت کیجئے کہ کوئی خواب آئے گا یا کوئی خیال آئے گا کام کرنے جا رہے ہیں استخارہ کر کے اب جو ہے بسم اللہ کیجئے کام میں داخل ہو جائیے استخارہ کنٹینئو کر سکتے ہیں ایک ہی چیز کے لئے کتنی بھی بات استخارہ کر سکتے ہیں کیونے ایک ہی بات کرنا ہے بالکل کر سکتے ہیں بلکہ ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا میں نے ارض کیا کہ استخارہ یہ دعا ہے اور دعا کو کانٹینئو کرنا چاہیے دعا کے اندر اسرار پایا جانا چاہیے تو آپ پانٹینو کیجئے تیزنوں تک کیجئے استخارہ